ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے اور ہمارے تمام سعیوگی تینات ہے اسی طرح سے اسٹوڈیو میں سعیوگی ریتو ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے تمام جو ریپورٹر سے وہ تینات ہے پھر ضرورت کیا ہوئی کہ گوالیر کے فورٹ پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں دراصل بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گوالیر فورٹ ہی کیوں محل ایک شبد جو یہاں سے نکلتا ہے اور محل کی سیاست پورے مدھیپردیش پر اثر ڈالتی ہے چاہے محل میں کوئی ان ہو رہا ہو یا محل میں کوئی آؤٹ ہو رہا ہو اب بات ووٹنگ پرسنٹیج کی کریں گے اور کس طریقے سے ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ آپ کے سامنے اس شاہی انداز میں آپ ہی شہنشاہ ہیں آج کے تو یہ ووٹنگ پرسنٹیج تین بجے تک کا کیا ووٹنگ پرسنٹیج ہے بیتول میں 69.6% بھنڈ میں 44.8% بوٹ اب تک پڑ چکے ہیں بہت تیز رفتار پرس دیوزن کے قریب قریب لیکن رفتار بڑھانی ہوگی اب بات کر لیں تین بجے تک کا یہ آنکرہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال کی بات کر لیں 50.16% بوٹنگ یہاں پر ہو چکے ہیں جبکہ گناہ میں 60.16% گناہ اور راجگاڑ دونوں جگہ کے جو آنکرے آ رہے ہیں وہ زبردست بوٹنگ کے آ رہے ہیں کیا یہ ٹرینڈ کہتا ہے اس پر بھی ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں تین بجے تک گوالیر کے ستیتی 49.60% جبکہ مورینہ کی بات اگر کر لی جائے 48.23% متدان یہاں پر تین بجے تک ہوا ہے یہ آنکرے اور تیزی سے اپ ڈیٹ ہوں گے اب دھیرے دھیرے جیسے ہی سورج جھلے گا لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تین بجے تک راجگاڑ کی کیا ستی ہے 33.69% ادھکتم جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے ان میں سے ایک ساگر میں 53.08% تین بجے تک ہوئی ہے چھے بجے کے پہلے بھی آپ اگر اس پرمیسز میں چلے جاتے ہیں آپ کو ووٹ دینے کا ادھکار ہوگا تین بجے تک ویدی شاہ کیا کچھ کہہ رہا ہے 58.87% حالکہ ویدی شاہ کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ اور آگے جانے کی امید ہے ساگر تیرپن دشترم لوگ 0.08% ووٹنگ پرسنٹیج یہاں پر اب تک پہنچا ہے اور یہ نشطور پر آگے جائے گا پچھلے بار کے مقابلے یہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے آگے جائیں گے چھتیز گل کی بھی بات گوالیر فورٹ سے ہی کر لی جائے تین بجے تک بلاسکور میں 50.76% مددان ہوا ہے جبکہ درگ میں 58.6% بوٹ ہی اب تک پڑے ہیں یہ چھتیز گل کی بھی آنکھلیں ہم نے آپ کو بتایا ہے چھتیز گل کی اور جو سکے ہیں ان کے بھی آنکھلیں آپ کو بتا دیتے ہیں تین بجے تک جانجگیر چاپا میں جو ووٹر ہے 55.38% ووٹر نکلا ہے گھر سے ووٹ ڈال چکا ہے تین بجے تک کا یہ آنکھلا ہے کوربہ میں 62.14 کوربہ کا آپ پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں بڑا سوال رہے گا جب ہمارے ساتھ مشکلیں جوڑیں گے تین بجے تک رائیگر کی اگر بات کلی جائے 67.87% اور رائیپور کی اگر بات کلی جائے 51.66% دونوں ہی جگہ کیپیٹل میں رائیپور میں اور بھوپال میں جو آنکھنے ہیں ان کی رفتار بڑی دھیمی ہے رائیپور بھوپال دونوں جنہوں پر اب تین بجے تک سربوجہ میں کتے ووٹ پڑے ہیں 65.31% بوٹ اب تک پڑ چکا جبکہ رائیپور میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا 51.66% بوٹر ہی تین بجے تک اپنا بوٹ کاسٹ کرنے پہنچا ہے تو اسی طریقے سے اسی گوالیر فورٹ کے ذریعے لگاتار اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور کس طریقے کا یہ پورا بوٹنگ سینیریو ہے ٹرینٹس ہیں مددے ہیں راجنیتہ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں ریتو میری سائیوگی وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہے سیدھے آپ کو سٹوڈیو لیے چلیں گے ریتو اوور ٹو یو پر دیکھئے کہ آج بھیشن گھرمی ہو رہی ہے مدھے پردیش کی الگ الگ علاقوں میں پر ہم اتصا دیکھ رہے ہیں چرم پر ہے لوگوں کا اور بڑے سنکھیاں میں لوگ جا رہے ہیں لوگ تنتروں کے مہا پرو میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنے متادھکار کا پریوگ یہاں پر کر رہے ہیں اور دیکھے خاص ہم ایک بات یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ پرتیشت اتنا زیادہ نہیں ہے پر سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجگرد میں بہت زیادہ ووٹ پڑے ہیں آخریں کیا سنکیت دیتے ہیں لالت دراصل راجگرد کو لے کر جو راجنیتک جانکار بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے راجگرد کو لے کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کچھ وہاں چینج ہو جائے تو بھی وہ نہیں چونکیں گے اور اگر کچھ چینج نہیں ہو رہا ہے تو بھی وہ نہیں چونکیں گے کچھ سیٹ ایسی ہے جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا راجگرد اگدم پہلے جب جس طرح کی استحتیاں تھی اور اس کے بعد اچانک سے جب دگویجے سنگھ آئے تو فائٹ ہو گئی اگدم ٹائٹ اور استحتیاں وہاں پر بدل گئیں آپ کو تو یاد ہی ہوگا شیر و شائری تک ہو گئی ہے آشک کا جنازہ ہے جرہ دھوم سے نکلے تو یہ بھی ہم نے دیکھا بلکل اور ہمارے ساتھ مہمان بھی لگاتار جڑ رہے ہیں لکشمی جی آپ کو نظر آ رہے ہوں گی لکشمی برما جی کا بہت بہت سواغت اور چرچاؤں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لکشمی جی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو ووٹنگ ٹرینٹس جو آ رہے ہیں ان کو لے کر آپ کا ایک ریاکشن چلی آڈیو ٹیسٹ ہو رہا ہے بھی ان کا اور پھر ہم ان کو لے کر آئیں گے اس چرچہ کے بیچ میں الگ الگ جگہوں کے جو ٹرینٹس ہیں وہ آ رہے ہیں یہ جانکاری کی سکرین آپ کے سامنے بڑے لڑییاں کون ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑے چہرے کون ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں پورے دیش کے ہم بڑے چہری بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ان سب کے بیچ اس ووٹر کو دیکھئے جو نکل گیا ہے یہ ندی کو لانگے گا پروت کو لانگے گا پہاڑوں کو پار کرے گا توفانوں کا مقابلہ کرے گا بارش تو نہیں ڈرے گا سورج کی تپن کا مقابلہ کرے گا لیکن یہ ووٹ کاس ضرور کرے گا شہری ووٹر کیا ہوا شہری ووٹر کو اٹھنا ہے چمچماتی ہوئی سڑکوں سے ہوتے ہوئے اپنے بوٹ تک پہنچنا ہے اس کے بابجو جو مایوسی نظر آئی وہ کیوں نظر آئی حالکہ اب وہ مایوسی اتصاہ میں بدل رہی ہے اور دھیرے دھیرے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھ رہے ہیں گیارہ راجیوں کی 93 سیٹ پر ووٹنگ اور یہ جو سنکھیا کم زیادہ ہوئی وہ ہوئی جمہو کشمیر کی کچھ سیٹوں کے چلتے اور ایک سیٹ بیتول جو مدھیپردیش کی ایک سیٹ ہے وہاں پر پچھلے چرنوں میں چناؤں ہونے تھے لیکن ایک دکھت گھٹنا کے چلتے وہ چناؤں بھی اس چرن میں لالت ہوت سیٹوں کی ہم لگاتار بات کر رہے ہیں راجگاڑ کا ذکر ہم ابھی کر رہے تھے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ زیادہ شاید فرق نہیں پڑے گا چونکانے والی شاید بات نہیں ہوگی اگر دیکھ وجہ جیتے بھی ہیں نہیں بھی جیتے ہیں اگر ہم گناہ کا ذکر کریں یہاں پر راجگاڑ کے بعد یہاں پر سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے یہ بھی کیا سنکیت ہے بلکل اور گناہ کا آپ نے ذکر کیا ہم نے دیکھا ہے لگاتار کہ گناہ کو لے کر میں سب سے پہلے آپ کو بڑی دلچسپ ہیڈ لائن بتاؤں گا ایک بڑے پرتشت اکبار نے ہیڈ لائن لکھی ہے کہ ہوا میں اس بار ہوا میں نہیں مہراج دراصل دوہزار انیس سے لے کر اور دوہزار چوبیس کے بیچ پانی بہت بہ گیا نربدہ میں بہت پانی بہ گیا یعنی مدیبردیش کی سیاست میں اتنی تبدیلیاں آئیں جتنے کے آج کل موسم میں تبدیلیاں نہیں آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گناہ میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ پورا کا پورا پریوار پوری کیمپیننگ میں لگا رہا اور اپنے اپنے طریقے سے پورا ایکٹیو رہا کیونکہ کوئی چوک کی گنجائش ہی دراصل گناہ میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں جو ترادیتیس نے دیا اور بہت خاص پینل بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ریتو اس چرچہ کو آگے بھی بڑھائیں گی لکشمی ورما جی بیجی پی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لکشمی جی بہت سواغت آپ کا منیش ورہ جی ورشت پترکار ہے منیش یہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لکشمی جی سب سے پہلے آپ کا ریاکشن ابھی تک کے ووٹنگ پرسنٹیج کو لے کر کے دیکھیں ابھی تک کے جو تین بجے کا آکڑا آیا ہے بیسر پر سٹھ کے اصفات جو چناؤ کا نسطیت روپ سے مدداتا جو ہے جاگروپ تو ہے لیکن اور بھی جاگروپ ہونے کی آوشکتہ ہے آپ کے سینل کے ماتیم سے میں مدداتا بھائی بہنوں سے نیویدن کرنا چاہوں گی کہ جیادہ سے جیادہ اوٹ کرے اور اپنے مددان کے لیے جو ادھکار آپ کو سوویدھان نے دیا ہے اس کو سمجھے کیونکہ ہمارا نیتا کیسا ہو جب یہ ہم دیسائیٹ کریں گے تو اس دیس کا بھویشی اجل ہوگا یہ میرا ماننا ہے تو میں سبھی سے نیویدن کرنا چاہتی جو بھی بچے ہیں وہ گھر سے نکلے اور مددان کرے ٹھیک منیش بورا جی ابھی تک کے پرسنٹج کو لے کر کے کیا کہیں گے اور سب سے زیادہ ہوت سیٹ کی اگر ہم بات کریں راجگرکیاں گناہ کی سب سے زیادہ یہاں پر ووٹ پڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے گھنٹے کے اندر اور پولنگ کا پرسنٹ جو ہے وہ بڑھے گا اور مجھے لگتا ہے کہ لگ بک پچھلے بار کے آس پاس ووٹنگ آ جائے گی کیونکہ دیرے دیرے جب آخری سمیں آتا ہے تو انڈیا والوں کی یہ تھوڑی سی وہ رہتی ہے کہ آخری سمیں میں زبزہ دوڑ جی 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 پھر سے پھر سے جڑیں گے منیش وورا جی کے پاس لوٹیں گے شاید کوئی تقنیقی خامی ہے یہاں پر سوال کی بھی ہے لکشمی جی کہ کئی سارے وادے کئی ساری باتیں لگاتار کی گئیں پر راجگر کا ہم ذکر کر رہے تھے شاید جانکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دگوجہ جیت بھی جاتے ہیں ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے لالت اور ہم کہ اگر دگوجہ جیت بھی جاتے ہیں تو بھی شاید کوئی آشیرہ نہ ہو نہ ہو تو بھی نہیں ہوگا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں اسیٹ آپ کے خاتے میں آنے والی ہے یا پھر سے بازی ماریں گے دگوجہ سنگھ دیکھیں پورے دیش کی جنتہ نے سرکار کیا ہے کہ نرینڈر موڈی جی کے نیتری تمہیں اس دیش نے نئی اچائیوں کو چھوا ہے اور آم جنتہ نے اٹھانا ہے کہ اس بار موڈی جی وہ ہی اس دیش کے پردھان منتری بنائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں اوٹ کرے ہیں تو یہ جنتہ آم جنتہ جو ایک من بنا چکی ہے اور اگر دیوی جی سینگھ کی بات کرے تو نسیت روپ سے میں کہتی ہوں کہ کانگریز سپنا ہی دیکھ رہی آج وہ دو سو سٹیٹوں پہ چناؤ لڑک پا رہے ہیں جو راستی پارٹی اس کی استیتی آج بیپکش کے لائک نہیں ہے تو انسے ان کا آکلن ان کو خود کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت جاگروک کر رہے ہیں اور جاگروک مدداتا ہی جو واقعی میں جاگروک ہے وہ شہر کے مدداتا کہیں نہ ٹھیک ٹھیک ایک اور نئے مہمان بھی ہمیں ساتھ جڑ گئے ان کا تحارف بھی کروا دیتے بہت 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 سواغت بھی ان کا آمی شرما صاحب اور کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آمی شرما جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور میں ریتو آپ سوال لیجی گا لکشمی جی سوال رہ جا گا لکشمی جی کوربہ میں ہم نے سنیا کہ موسم بڑا تیجی سے بدلہ ہے بھوندہ باندی شروع ہو گئی ہے بھوندہ باندی وہاں پہ بھی ہو رہی ہے چناؤ میں تو نظر نہیں آئے گا یہ دیکھ چناؤ جو ہے اس میں کہیں کوئی بندہ باندی گرمی کا اثر ہو سکتا ہے وٹ پرسنٹ مات چاہتا ہو لیکن بھارتی جنت پارٹی کے پکش میں مدداتا نے وٹ دینے کا نینے کر لیا ہے اور مدداتا ہر حالت بھارتی جنت پارٹی کے پکش میں وٹ کرے سرود پانڈے جو راست نیتری تمہیں بڑی بھومکا کے ساتھ ہر ور کے لیے کام کرتی رہی ہے تو خاص کر بھارتی مدداتا ہوں نے بلکل ٹھان لیا ہے کہ سرود پانڈے جی کو سانسد میں پنا بیج کے 36 گھر کی مان بڑھانا ہے امیش شرمہ جی ویدان سبھا کی قراری ہر کے بعد کئی ساری امید ہیں لوگ سبھا چناؤ میں تیسرے چرون کا چناؤ ووٹنگ پرسنٹیج کو دیکھ کر کے کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ریاکشن آپ کا سب سے پہلے ہم ووٹنگ پرسنٹیج کو جس طریقے سے دیکھیں تو شروع بات میں بہت تیز تھا 12 بجے کے بعد دیرہ ہوا ہے کیونکہ آج دھوپ بھی بھوپال میں بھی اور کافی جگہ زیادہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ پرسنٹیج جہاں کانگریس کی سیٹ پر لگاتار ہم لوگوں نے محنت کری ہے ان پولنگ و بوت پر جہاں ہم نے آئیڈنٹی فائی کر آئے وہاں پر ہم 55% سے اوپر ووٹ پرسنٹیج میں مدداتا کے بیچ پہنچ کر ووٹ ڈالانے میں کامیاب ہوئے وں پار ہو گئے تو دیکھئے کہ کئی نہ کئی پر بہت چکے اور نسند امیش شرما جی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اس بار بدلاو بہت ضروری ہے ہم آپ کے پخش میں آپ کو ووٹ کریں پر جب ووٹ کرنے جاتے تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے میں چار بار پارشت کا چناؤ اور کئی چناؤ سوہیم میں خود لڑ چکا ہوں کئی بار دیکھنے میں ملتا ہے ابھی کا مددات سائلنٹ ہے ابھی جب بھارتی انتہ پارٹی کی بیدان سبا کے اندر جو ووٹ آف پرسنٹ بڑا تھا وہ دیکھنے کو دکھائی دے رہا تھا لیکن جو آج آپ دیکھئے کہ مددات سائلنٹ ہے اور جو لگاتار مددات مددوں کے آدھار پر ووٹ کر رہا ہے اور جو رام لہر کی بات جو دھارم پچھ پر کھیلنے کی بات بھارتی انتہ پارٹی لگاتار کر رہی تھی تین سو ستر اور چار سو پار کی بات کر رہی تھی وہ نہ مددی نہیں تھا جو دکھ بیرے سنگ جی نے چناؤ لڑنے کا پری آس کرا گھر گھر جا کر مددات سی سی سمباد کر بھارتی جنت پارٹی کی سی دی کلائی کھول کر یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا للت over to you بلکل اور آپ confident ہے امیش شرما صاحب بڑی اچھی بات ہے ہر راجنیت دل ہوتا ہے میں آنگا آپ کے پاس منیش بورا صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے منیش موسم کا ذکر کی ایک جگہ بدلہ ہے اور اچانک سے بدلہ ہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ موسم ہے ایک راجنیت پارٹی ہے ایک بات اور ایک بڑا مدہ جو 36 گھر سے نکلا اور راشتری پٹل تک گیا حالکہ اس کے اپنے کچھ اور بھی ہیں فیکٹر اس میں جیپسی فیکٹر بھی ہے خیر سوال میرا یہ کہ کانگریس نے کہیں سب سے پہلے آپ نے کہا موسم کو لے کر موسم نے مدداتا وں سب سے رائیپور اور بلاسپور دونوں جگہ بات کریں گے رائیپور رازدھانی ہیں اور بلاسپور بڑے سہر اور دو بڑے لوگ سوال چھتر جہاں پر جو ہے لوگ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے یہ سب سے بڑا وہ یہ میں کچھ ووٹنگ سینٹروں میں جا کر دیکھ کہ راجنیت پارٹی کے لوگ نے اس کے ساتھ ساتھ بڑے اسطر پر بڑے پریاز کیتے لیکن اس کے باوجود بھی مدداتا یادی پولنگ بودھ تک نہیں پہنچ جا تو اس بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کچھ نقصان نسٹ ساتھ جاتا ہے تو برطمان بات کرے تو مدداتا نسٹ جس جو امید کر رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے لوگ کانگریس پریورتن کو لے کر سوال کا دوسرا حصہ رادی کا کھیڑا ویوات تو بہترین اس کی ٹائمنگ تھی گھٹنا کرم پھر اس کے بعد ریزگنیشن پھر اس کے بعد بی جے پی جوائن کر لینا الیکشن کے دن وہ کہیں نہ کہیں اثر ڈالے گا اس ووٹنگ میں اثر ڈالتا ہو نظر آیا دیکھ مجھے نہیں لگتا کہ رادی کا کھیڑا جو پورا ایشو ہوا تو اس کو لے کر کہ کوئی بڑا ایفیکٹ یہاں دوسری بات یہ سب سے بڑی بات وہاں پر دیکھنے کو ملی بھارتی جنت پارٹی نے بکشی دل ہونے کے بات بھی بھی بھارتی بھی بھارتی بھی بھارتی بھی بھی بھارتی بھی یہ بڑا چلینجنگ بات یہ بڑے ہے وہی میرا سوال تھا کہ یا تو ادا سینطہ ہے یا جانکاری ہے ادا سینطہ اگر ہے تو وہ نقصان کرے گی اور جانکاری اگر ہے تو اتنی دیری ہونی نہیں چاہیے تھی لکشمی جی لگات بنی ہوئی ہیں لکشمی جی ووٹنگ لیٹر لکھا ہے رائیگر میں اس ریل کی ڈیمانڈ کو لے کر کئی سانسد نے پر بڑی وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو پائی ایک اور بات ہے کہ رائیگر سے اگر ریل ٹریک ملتا ہے تو راجسو کا بھاری فائدہ سرکار کو ہوگا رائیگر اور ریل لکھمی جی نسیت روپ سے یہاں پہ ریل کو لے کے بات کریں تو لگاتار اپگریڈیشن کا کام کر رہا ہے ریل کاری ڈیمانڈ جو ہے پچھلے سمیسے یہاں پہ کچھ کچھ دیکھے چھتیس گھڑ میں جب سرکار پچھلے بار تھی بہت سارا چاہے رائیگڑ کی بات کروں چاہے بلودہ بجار کی بات کروں میں تو یہ سارے جو سمجھے سمنٹ کا hub بلودہ بجار رائیگڑ میں بھی بات کریں تو نسیت روپ سے وہاں سے سرکار کو فائدہ ہوگا اور ہماری سرکار پرتیبت ہے سارے جو ریل سیکٹر جن کو روکنا چاہوں گے آپ سب کو یہاں پر روکنا چاہوں گے اسی بیچ ایک بڑی جان کار درش کو دے 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 ویدیشا سی بڑی خبر اس وقت بتا دیں گراملوں نے مدان کا بہشکار کیا مول بھوٹ سویدھائن نہیں ملنے سے ناراز ہیں گرامین بتا دیں ڈالون گاف مدان نہیں ہوا موقع پر کلیکٹر پہنچے ایس پی پہنچے ادھکاریوں نے گراملوں کی سمسیا سنی یہ ہوت سیٹ ہوت سیٹ پر بہشکار مدان کا بہشکار مولبو سویدھائن کو نہیں مل رہے گراملوں کو اور لمبے وقت سے مانگے ہیں ان کی پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اور اسی کا ویروت یہ لوگ کر رہے ہیں ویریش رہے ہیں جو ہوت سیٹ بنی ہوئی یہ پور وصی ایم شیفران سنگھ چوہان یہاں سے میدان میں ہیں گراملوں نے یہاں پر مدان کا بہشکار کیا ہے مولبو سویدھائیں نہیں ملنے سے یہ سب ناراض ہیں اور ان کا کہنا آئے کہ لمبے وقت سے ہم ان سویدھاؤں کا مولبو سویدھاؤں کے لیے گوہار لگاتے رہے پر کسی نے نہیں سنی اور اب ہم مدان نہیں کریں سات گھنٹے تک یہ ستی بنی رہی یہ تصویریں آپ دیکھئے یہاں پر بڑی سنگھیا میں لوگ ہیں یو آ بزرگ سبی نظر آ رہے ہیں سبی کا کہنا آئے کہ ہم مدان نہیں کریں جو مولبو سویدھا ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی اور سات گھنٹے تک یہ صدی بنی رہی موقع پر کلیکٹر کو پہنچ پڑا سپ کو پہنچ پڑا اور سمجھائش دینی پڑی سچے ومرگان کو سرپن جمرگان سب اپنے گان جس لیے ہو رہا تو جی کسی کچ کام نہیں وہ کسی ترہ کا نہ تو آپ کی آواز ہو جنہ بنی نا جل نا روڑ ہے گام نا نہر ہے پانی کوئی مطلب لاوے نہیں ملی سرکار کی اس لی گام تو آپ نے پہلے ادھکاری کو سوچت کیا سچے ومرگان کو سرپن جمرگان سب اپنے گان بجا کہیں تم رکش نہیں ہو رہا تم بہت بہت بڑے آدم ہیں تم تو لگاتار مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لالت بھی ہمارے ساتھ سیوگی جڑے ہوئے ہیں لالت دیکھیں یہاں پر ہاتھ سیٹ کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہاں پر ویرود ہو رہا ہے مدان کا ساتھ گھنٹے تک یہ پر مدان کرنے لئے لوگ نہیں پہنچے مولبوت سویدہ ہیں جو ملنی چاہیئے بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی بات اور ہاتھ سیٹ پر پر سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس وقت ایک update مل رہا ہے وہ ہم اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں لگاتار ان کا نام بھی چرچہ میں چل رہا ہے رادی کا کھیڑا وہ جے پی نیڈا سے ملاقات کرنے پہنچی ہے اور یہ ایک بڑا update ہے اس وقت جے پی نیڈا سے ملی ہے رادی کا کھیڑا آج انہوں نے پارٹی جوئن کی ہے بی جے پی میں شامل ہونے کے باد ملاقات جب لولی نے اسطیفہ دے دیا تھا ڈھلی کی اپنی ذمہ داری سے تب ہی لگبھا بھائی مانا جا رہا تھا کہ بھی بدل سکتی ہے اب ان سب کے بڑا ہے اور ملاقات کرنے کے لیے یہ سب لوگ پہنچے ہوئے جے پی نٹا جگت پرکاش نڈا یہ دلچسپ سنیوگ ہے یہ گمچھا پہنا کر انہوں نے سواغت کیا ہے پارٹی میں جے پی نڈا کے پاس 36 گڑھ پر بھار رہا ہے اور یہ دلچسپ ہے کہ پورا بیواد 36 گڑھ سے شروع ہوا یا یہ کہا جائے کہ انتر من میں ویواد تھے بلاسٹ جو اس میں ہوا وہ 36 گڑھ کے گھٹا کرنے ہوا بہرحال تازہ update یہ کہ جے پی نڈا سے ملاقات کرنے کے لیے شیکھر تومن اور رادی کا کھیڑا دونوں پہنچے ہوئی ہیں یہ تصویریں اسی وقت کی یہ تصویریں آپ دیکھ رادی کا کھیڑا جے پی نڈا سے ملاقات کرنے پہنچی انہوں نے آج بیجے پی کا دامن تھاما ہے ان کا سواگت بیجے پی میں کیا گیا اور بھی کئی لوگ بیجے پی میں شامل ہوئے لگاتار رمار ساتھ جیس جوڑے ہوئے مانیش کو لے کر کہ ووٹنگ میں کوئی بہت بڑا اثر آئے گا مجھے ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور دوسری جیس پر ساری چیز ہوئی ہیں انہوں نے باتوں کو لے کر کے بات رکھی کی رام مندیر میں درشن کرنے گئی تھی اس لیے مجھے صحیح یوگ نہ ملا اور میرے گلاب میں بیان دی دی فہم نے میرے پورا ان کا پورا انڈل دیکھا اس میں کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملی چاہت پر انہوں نے رام مندیر کو لے کر کے بڑا بیان دیا ایسا کچھ بھی مجھے دیکھنے کو لیکن مجھے لگتا ایسی کو ہی نہیں تھی وہ پر جو کچھ بھی ہوا اس کا جو آیدیو سامنے آیا جو ویڈیو ہم نے دیکھا اس میں چیز دیکھ رہی تھی کہ بلگ بلگ کر رو رہی تھی مجھ کو سراب آفر کی گئی میرے دروی رو میں آ کر دروی دیکھ سارے آرم کو نفی سکلا جی نے دینا بھی کیا ہے لیکن یہ پورا اپیسوڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ مہامنطری چھترگر پردیش کانگریس کے ان کے پاس یہ مدہ گیا تھا لیکن انہوں نے اس چیز کو اتنا گم بیتا سے نہیں لیا اور وہ ساری جو ہے اس کے بعد راستری پڑل پر چلی گئی وہاں سے جو ایک جاچ کی بات آئی جاچ تیش کے ساتھ کوئی سمجھ ہوتا نہیں اس کے پڑل پڑل